سلام علیکم ناظرین ناظرین ڈراما سر الخمار کا نئے انٹرسٹنگ پرو منشار کر دیگا جن لوگوں ابھی تک ہمار چینل کو نئے سبسکرائب کی لازمی سے کرتے جائیں چل جل سورے کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ڈراما سر الخمار کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہو کہ ناظرین مدسر گیا ہوگا حریم کے گھر میں ان کے والد کے پاس بیٹھا ہوگا مدسر اور اس کے ساسد وہ کہ بتا رہا ہوگا کہ یہاں پر یہ جتنا بھی میں کامیاب ہوں یہاں پر اپنی والدہ کی دعاوں کی وجہ سے صرف اور صرف کامیاب ہوں جس کے بعد ناظرین کباب کافی زیادہ امپرنس ہوگا اور کہے گا کہ یہاں پر ہاں ہاں ایسی ہی بات ہے اور اس کے ساسد یہاں پر وہ یہ بھی کہے گا کہ یہاں پر تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنی والدہ کو کبھی اس گھر میں بھی لے کر آؤ جس کے ساسد پیچھے سے حریم بھی آ رہی ہوگی اور ناظرین جس کے بعد مندستر یہاں پر اس کے والد کو کہے گا حریم کے یہاں پر جی جی ضرور میں لے کر آؤں گا یہاں پر آپ سے ملکے تو بہت زیادہ خوش ہوں گی جس کے بعد ناظرین جب یہ بات حریم سنے گی تو ناظرین یہاں پر وہ کافی زیادہ شوق دہ ہوگی اور یہاں پر حیرانگی کے ساتھ اپنے والد کی طرف دیکھیں گی کیونکہ ناظرین یہاں پر اسے پاتا ہے یہ جو ہے وہ مجھے لائک کرتا ہے وہ بھی مجھے لائک کرتی ہیں تو ناظرین یہاں پر شادی وادی اگارا جو ہے چورا کی سوچ جو ہے ناظرین حریم کے دماغ میں آ سکتی ہے یہاں پر مجھے پرسنل لگتا ہے یہ میری پرلیکشن ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگ یہ بھی دیکھنے والے ہو کہ یہاں پر فیض جو ہے ابھی بھی بیٹ پر لیٹا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ناظرین کبھی آنکھیں کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے اور ادھر ناظرین یہاں پر نرس جو ہے وہ دیکھتی ہے اور کہتی ہے سر سر آپ کا نام کیا ہے آپ کی وائف کا نام کیا ہے جس کے بعد ناظرین یہاں پر یہ دیکھنے کے بعد اسے جاہاں دوبارہ سے آنکھیں بند کر کے یہاں پر بتاتا ہے کہ میری وائف کا نام حریم ہے جس کے بعد ناظرین شہد وہ لوگ جلدی سے اس کے جاہاں وہ پتہ کروانے کی کوشش کریں گے اور ناظرین کہیں نہ کہیں سے جاہاں وہ کوئی لوگ پتہ مل جائے گا اور اس کے ساتھ یہاں پر اس میں جاہاں وہ آشتہ آشتہ جان آ رہی ہے فائز میں اگلی پچھلی جو ساری کے ساری شہد باتیں یاد کریں کہ یہاں پر ہم جو ہے وہ کس طرح سے کرائیسزم میں اور یہاں پر ہم پر برا وقت آیا ہے اس طرح کی ساری ساری باتیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ بھی دیکھنے والے ہو کہ حریم یہاں پر جاہاں وہ کھڑی ہوگی لائبہ کے پاس اور لائبہ کو کہے گی میں تم سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں پر تم وہ میری بات مانو گی جس کے بعد یہاں پر لائبہ کہے گی جی جی بھا بھا بھی آپ بولیں یہاں پر میں جو ہے وہ سن رہی ہوں جس کے بعد نظرین یہاں پر یہ آگے سے کہے گی حریم کہ یہاں پر آئندہ کے بعد مجھے جب بھا بھی مت بولنا یہاں پر میں اونلی حریم ہوں جس کے بعد نظرین یہاں پر اسے بہت زیادہ شہی جو ہے لائبہ کو بورا بھی لگ سکتا ہے یہاں پر یہ بھا بھی کیوں نہیں کہنے دے رہی اور اس کے ساتھ آپ لوگ یہ بھی دیکھنے والے ہو کہ نظرین یہاں پر اب کافی زیادہ وہ ٹینشن میں آ جاتی ہے کیکشا بیگم کیونکہ شاید اب یہاں پر فائز کے شاید اسے پتا چلے یہاں پر وہ کسی ہوسپیٹل میں ہے جس کے بعد یہاں پر یہ کہے گی کہ یہاں پر وہ کہاں ہے کب ہوا کیسے ہوا وہ جلدی سے بتاؤ میں جاں وہ اسے ملنا چاہتی ہوں مجھے جلدی سے ہوسپیٹل کا جا ہے وہ اڈریس دو جس کے بعد یہاں پر وہ اڈریس دیں گے اور نظرین جس کے بعد یہ جلدی سے فون کٹی گی اور یہاں پر حریم بھی سب کو سن رہی ہوگی اور یہاں پر وہ بھی کافی زیادہ ٹینشن لے گی اور نظرین آپ لوگ کا لگتا ہے یہ حریم والا معاملہ ہوگا یا شیخ صاحب کو ہوسپیٹل میں منتقل کر دی گا ضرور تیرہ گزہار کمنٹ سیکشن میں کرتے جانا ہوگے آج کی وڈیو میں صرف اتنا ہی اللہ حافظ